اسلام علیکم کیجامی صدرہ میں ویلکم ہے اور کیسے ہیں آپ سب لوگ میری یوٹیوب فیملی اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں ڈرائے ہیئر سے اور ڈائے ہیئر سے تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں آپ بھی چاہتے ہیں لمبے بال اور کالے اور موٹے بال تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کوئی بھی پائنمیس نہیں کرنا تو چل یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا اپنی ریمڈی سٹارٹ کرنے کے لئے یہاں پر ریڈ انین تو لال رنگ کا پیاز ہم نے لینا ہے لال پیاز جو ہوتے ہیں وائٹ پیاز بھی ہوتے ہیں کچھ لیکن ہم نے لال پیاز لینا ہے اس کو سلائسز میں کٹنگ کر لینا ہے نیسٹ ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا کوکونٹ آئل جو کہ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں پیرا شوٹ کا آپ کے پاس کوئی بھی اویلیبل ہو آپ وہ لے لیجئے گا یہاں پر ہم لیں گے ایک سٹیل کا پین اس کو رکھیں گے چولے میں بلکل لو فلیم پہ اور یہ دیکھئے سردی کی ویڈا سے ناریل کا جو تیل ہے وہ جم گیا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہاں پر ایسے یہ نکلے گا نہیں آپ نے کیا کرنا ہے فلیم پہ ہی اس کو تھوڑا سا اوپر رکھ دیجئے گا تو یہ تھوڑی دیر میں ہی میلٹ ہو جائے گا ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو فلیم پہ رکھنا ہے اوپر اوپر سے اور یہ دیکھئے یہاں پر سارا اچھے طریقے سے ملٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اب اس کو آپ نے ڈالنا ہے پین میں پین آپ کا جو ہے وہ سٹیل کا ہونا چاہیے کوکونٹ آئل ڈالنے کے بعد یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا ہاف انین تقریبا میں نے میڈیم سائز کا جو انین ہے وہ ہاف لیا ہے اور سلائس میں کرٹنگ کر لیا ہے یہ سارا پروسیجر کرتے ہوئے چولے کی جو آنچ ہے بلکل لو فلیم ہونا چاہیے ورنہ ناریل کا جو تیل ہے وہ سارا جل جائے گا نیکس ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون کے کریپ کلونجی کلونجی میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ نیچرلی بالوں کو ہیر ڈائی کا کام کرتی ہے بلیک کر دیتی ہے بہت زبردست ہے بالوں کے لئے نیکس ہم نے اس میں انین ایڈ کیا ہے تو ریڈ انین جو ہوتا ہے وہ بالوں کی نشنوما کے لئے بہت زبردست ہے نئے بالوں کی گروت کے لئے بہت اچھا ہے کوکونٹ آئل میں بھی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بالوں کو بلیک رکھتا ہے کافی اٹھ سے تک یہاں پر آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے آئل کو ایسے نہیں چھوڑنا اور پیاس کا کلر جب تک چینج نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے یہاں پر اب اتنا زیادہ براؤن کرنا ہے آپ نے اور یہ آپ کا جو ہے آئل ریڈی ہو چکا ہے نیکس آپ نے یہاں پر کوئی بھی پلاسٹک کا برطن لے لینا ہے اگر شیشے کا برطن ہے کھلے مو والا تو وہ لے لیجئے یہاں پر میں لے رہی ہوں نیوٹیلا کے جو آتے ہیں چوکو بلس کے وہ والا میں یہاں پر ایک پلاسٹک کا باکس لے رہی ہوں نیکس آپ نے کیا کرنا ہے باکس کے اوپر رکھنی ہے سٹینر اور سٹینر کے اوپر آپ نے سارا یہ آئل جو ہے چھان لینا ہے کین کریں یہ آئل اتنا زبردست ہے اگر آپ کے بال ڈائے کروا کروا کر آپ تھک چکے ہیں آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی تو اس کے مسلسل استعمال سے بال بہت زبردست طریقے سے گرو کریں گے اور آپ دعائیں دیں گے مجھے کہ اتنا زبردستی آئل ہے تو یہ جو سارا سٹینر میں بھی جو سارا مٹیریل ہے اس کے اوپر چمت سے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر کے سارا آئل اس کا نکال لیجئے کھلے موں کے برطن میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ جم بھی جائے گا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی آپ ایزیل اس کو لگا سکیں گے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے انین آئل بن چکا ہے یہ اس وقت ہمارا اور یہ بالوں کی گروت کے لیے بہت زبردست ہے آپ اس کو ریگولر یوز کیجئے نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے لگائیے اچھے طریقے سے بالوں کا مساج کیجئے اور اس کو کور کر کے رکھ دیجئے یقین کریں کہ آپ کے بال آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اس کے مسلسل استعمال سے واضح ایک گروت ہوگی بال شائنی اور جاندار ہو جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مزیدار سے اچھے اچھی ریمیڈیز کے لیے تو ہمیں یاد رکھئے تینکی سو مچ اللہ حافظ